اسلام علیکم ویورز کیسے آپ میرا نام عبدالولی ہے اور مجھے ٹریول گروہ بھی کہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شنگن ویزا جس کو یورپ کا ویزا بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس ملک کیلئے اپلائی کرنا چاہیے اور آج کل جو ہے کیا سیچویشن ہے کیونکہ بہت زیادہ اس حوالے سے میں نے پاس سوال آیا ہے فیس بک پہ بھی اور ایمیل کے اوپر بھی تو میں نے کہا چونکہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو کی طرح سارے سوالوں کا جواب دوں گا تاکہ سب کو ایک ساتھ پتا چل جائے تو ابھی دیکھیں بہجان بات یہ کہ یورپ کا جو ویزا ہے جس کو شنگن ویزا بھی کہتے ہیں یہ ٹوینٹی سکس کنٹریز کا کمبائن ایک ویزا ہوتا ہے ان ٹوینٹی سکس کنٹریز میں سے کسی میں بھی آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو یہ ویزا ملتا ہے تو اس کے بعد آپ جا کے ان میں سے کسی بھی کنٹری کو ویزٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ ویزا میں لے چکا ہوں نیدر لینڈ کا کرونا سے پہلے پیر میں گیا تھا میں نے اس ویزا پہ تقریباً اٹھارہ کنٹریز کو ویزٹ کیا تھا تقریباً چالیس دن کے اندر ٹھیک ہے جی اب یہ جو ویزا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں لینک دے رہا ہوں اور ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا وہاں پہ میں نے ساری ڈاکومنٹس کیا چاہیے ریکوائرمنٹس کیا ہے بلا 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 جو بھی ہے اس سارا پروسیس میں نے بتا دیا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ کونسی کنٹری کا ہم اپلائی کرے کونسا کنٹری ہمیں ایزلی ویزا دے دے گا ٹھیک ہے اور وہ بھی خاص طور پہ پاکستان کے اندر یا مثلاً آپ دوبائی میں اپلائی کرتے ہیں سعودیہ وغیرہ میں اور جو میڈلی اسٹ کنٹریز ہیں اب دیکھو لوگ آن لائن جا کے سرچ کرتے ہیں وہاں پہ کنٹریز نکل آتی ہے کہ لیٹویا، لیتونیا، اسٹونیا یہ کنٹریز کے رہے ایزلی ویزا دیتی ہے اس کا ریشو کچھ لوگوں نے ویب سائٹس کی اوپر دیا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کنٹریز ان کا تو پہلے ایم بی سی پاکستان میں نہیں ہے اور یہ ایزلی ویزا نہیں دیتے کیونکہ جو ریشو آپ وہاں پہ نظر آتا ہے وہ ریشو بیسیکلی ان کنٹریز کے ایم بی سی میں رشیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ یہ رشیا کے بارڈر پہ کنٹریز لگتے ہیں اور وہاں پہ رشین لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر ان کنٹریز میں جا کے اپلائی کرتے ہیں شنگن ویزا کے لیے تو یہ رشین کے لیے کوئی ویزا دے دیتے ہیں مطلب نائنٹی پرشنٹ وہاں پہ ویزا دیتے ہیں کیونکہ یہ بارڈر پہ لگتی ہے یہ جو اسٹونیا لیتونیا وغیرہ جتنے بھی کنٹریز ہیں تو وہ رشو وہاں سے دیا جاتا ہے کہ وہ رشیا میں ویزا دیتے ہیں رشین کو ابھی تو خیر نہیں دے رہے وہاں جنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہے لیکن یہ پرانا ڈیٹا ہے تو اس کے بیس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی یہ رشو ہے نورملی جو ہے جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے وہ اٹلی اور نیدر لینڈ میرا تو اپنا ایکسپیرینس نیدر لینڈ کا ہے کیونکہ نیدر لینڈ نے مجھے پہلے ٹرائی میں ویزا دیا تھا اور ملٹیپل انٹری ویزا دیا تھا شنگن ویزا کی بات کروں جس پہ آپ ویزر پہ جا سکتے اور یورپ ویزر کر سکتے اب نیدر لینڈ تو میرے خیال سے بیسٹ ہے لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اٹلی نے بہت آسانی سے ویزا دیا ہے شنگن ویزا یہ دو کنٹریز ٹاپ پہ ہیں اس کے بعد جو کنٹریز آتی ہیں جو میں نے ایکسپیرینس دیکھا ہے لوگوں کا وہ ہے جی جرمنی فرانس سپین یہ تین کنٹریز اس کے بعد آ جاتی ہیں یہ کیوں آتی ہے یہ پانچ کنٹریز میں کیوں بتا رہا ہوں ایک تو ان کے ایم بی سیز ریگولرلی یہاں پہ کام کرتی ہے اور پاکستان کے اندر اور ریگولرلی جو ہے ویزا پروسس کرواتی ہے اور آپ کو نارملی ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور بیک گراؤن وغیرہ سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے اور یہ پانچوں کنٹریز توریس کنٹریز ہیں مشہور ہے توریزم کیلئے مثلا جرمنی مشہور ہے فرانس مشہور ہے سپین مشہور ہے نیدرلینڈ بھی مشہور ہے اور ان کے ساتھ میں ایک اور کنٹری کو ایٹ کروں گا وہ ہے ہنگری ہنگری بھی ایک ٹوریس کنٹری ہے اور چیک ریپبلک بھی ٹوریس کنٹری ہے تو یہ چھے سات ایسے کنٹریز ہیں جن کا ویزا آپ کو پاکستان میں پاکستانی پاسپورٹ پہ ریلیٹیوی ایزی ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹوریس کنٹریز ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اینا ٹوریسٹ آ جائیں لیکن چونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ ویزا میس یوز بھی کرتے ہیں واپس نہیں آتے تو اس کے لئے یہ کہ آپ کا اگر ڈاکومنٹس وغیرہ پورے ہیں آپ کا بینک سٹیٹمنٹ اچھا ہے آپ کا جوب یا بیزنس اچھا ہے آپ کے ٹریول اسٹری بھی ہے آپ کے فیملی ٹائز اچھی ہیں مثلا آپ شادی شدہ ہیں اور بچے وغیرہ ہیں تو پھر آپ کا کیس سٹروم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے میرے کیس میں ہوا نیدرلینڈ کے لئے میں نے اپلائی کیا اور وہ مجھے مل گیا ویزا اس سے پہلے میرا اٹلی کا ریجیک بھی ہوا تھا لیکن اس میں کچھ مجھ سے مسٹیکس ہوئی تھی ڈاکومنٹس کے اندر اور جو کورن لیٹر وغیرہ آئے اس میں تو یہ چیزیں اگر ہے تو نارملی ویزا مل جاتا ہے لیکن ابھی پرابلم یہ ہے اس ٹائم کہ کرونا کی جو کوویٹ کی پچھلی دو سال سے جو سچویشن رہی ہے تو اس میں ہوا یہ کہ بیک لاغ بن گیا بیک لاغ کیا ہوتا ہے بیک لاغ ایسے ہوتا ہے کہ جب لوگ اپلائی کرتے ہیں ویزا کے لئے تو وہ اپلیکیشن پینڈنگ میں چلی گئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پہلے اپلائی کیا کرونا سے پہلے اور پھر جوہنا وہ پینڈنگ میں چلی گئی کچھ لوگوں نے کینسل کیا ہے کچھ نے نہیں کینسل کیا ہے پھر بیچ میں انہوں نے جوہنا لیمٹ لگا دی کہ بھائی اتنے اپلیکیشن پر ڈے لے سکتے ہیں اور اتنے مطلبی سے زیادہ نہیں لے سکتے کیونکہ کسی بھی ویزا کو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو ویزا اپلیکیشن سینٹر جانا پڑتا ہے وہاں پہ سببیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو اپلیکیشن ٹھیک ہے تو اس کے لئے آن لائن اپوائنمنٹ لینے ہوتی ہے مثلا نیدرلینڈ کا ویزا آپ اپلائی کریں گے تو گوگل میں جا کے لکھیں گے نیدرلینڈ ویزا پاکستان اور ٹاپ پہ آ جائے گا وی ایف ایس کی ویب سائٹ اور اس پہ جا کے آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ نے اپوائنمنٹ لینا ہے پہلی چیز یہ ہے اب اپوائنمنٹ مل نہیں رہی کیونکہ میں نے کہا بیک لاؤگ بن گیا ہے بہت سارے لوگوں نے ایک دم جانا ہے مطلب جیسے دو تین سال سے لوگ نہیں گئے اب ایک دم اس پہ لوڈ پڑ گیا اب لوڈ جب پڑ گیا تو آپ کو ایزلی اگلے دو تین چار مہینے تک مطلب نہیں ملتا نورملی کبھی ابھی مل بھی جاتا ہے تو یہ جو مسئلہ آگیا ہے تو اس میں ابھی چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اٹلی اور نیدرلینڈ ویزا توڑا سا بنسبت دوسرو کے آسانی سے دیتے ہیں تو ان پہ رش بہت زیادہ بڑ گیا ہے اب جب رش بڑ گیا وہاں پہ تو اب تین چار چار مہینے بعد کی بھی آپ کو ڈیٹ نہیں مل رہے ہیں تو یہ جو پرابلم یہاں پہ کریئٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ آج کل کی حالات میں جو مجھ سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کون سے کنٹری کا اپلائی کیا جائے تو نیدرلینڈ اور اٹلی اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ شیپٹ ہو جائے جی فرانس پہ سپین پہ اور جرمنی پہ لیکن سپین جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ لگا رہے ہیں جب آپ کو اپوائنمنٹ مل بھی جاتی ہے اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو سپین تین مہینے لگا رہا ہے دو سے تین مہینے لگا رہا ہے ڈیسیزن میں تو پھر وہ لمبی چھوڑی کہانی ہو گئی تو پھر اس کے بعد جی آپ فرانس اور جرمنی جو ہے اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں شنگن ویزا ریکوائرمنٹس تو ہم سیم ہی ہوتی ہے تمام کنٹریز کی تو فرانس اور جرمنی کا اگر آپ کو اپلیکیشن وہ مل جاتا ہے اپوائنمنٹ اور آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہاں سے ریزر جلدی آئے گا اسی طرح پھر چیک ریپبلک ہو گیا ہنگری ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہا ہوں فرس ٹائم ارز کیلئے جو فرس ٹائم شنگن ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور اگر سیکنڈ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایوین کے پر جو اینا سویزر لینڈ کا بھی اپلائی کر سکتے ہیں آئس لینڈ کا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر سیکنڈ ٹائم پہلے بار آپ کو مل چکا ہے ویزا آپ جا کے واپس آ چکے تو سیکنڈ ٹائم میں فنلینڈ سویزر لینڈ آئس لینڈ یہ کنٹریز جو ہے یہ بھی اچھی ہے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں چیک ریپبلک ہو گیا ہنگری ہو گیا گریس ہو گیا یہ سارے کنٹریز اگر آپ فرس ٹائم اپلائی آپ کا اجیکٹ نہیں ہوا ہے ایکسپٹ ہو چکا ہے آپ ہو کے آ چکے ہیں ٹیک ہے کیونکہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ ڈینمارک سویڈن نوروے اور یہ جو سویزر لینڈ وغیرہ ہے یہ بہت ٹف کنٹریز ہیں مطلب ویزا آسانی سے نہیں دیتے پاکستانی پاسپورٹ پہ فرس ٹائم کی بات کر رہا ہوں اگر بہت زیادہ سٹرونگ ریزنز نہیں ہے وہاں سے کوئی انویٹیشن نہیں ہے اوفیشل کسی کمپنی یا کانفرنس وغیرہ کی تو یہ ایزلی نہیں دیتے باقی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو سیدھا جو ہے آپ کومنٹ کے اندر کیجئے گا تو وہاں پہ میں آپ کو ریپلائی دیتے ہوں گا ٹیک ہے اور ایوری ویزا.پ کے جو ویب سائٹ ہے اس کو ویزٹ کریں تمام ویزا گائیڈز وہاں پہ آ جائیں گی اور فیچر میں جو اگر کوئی ڈاکومنٹیشن کی سرویس ہوگی یا کوئی انویٹیشن لیٹر کی سرویس ہوگی تو وہ بھی اس پہ آ جائے گی ایوری ویزا.پ کے پہ ٹیک ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آنے والی ویڈیوز آپ مس نہیں کر سکتے تینکیو سو مچ گائیس فور واشنگ یہ والا ویڈیو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں